ڈسٹک ڈوڑا کے ہمارے مشہور آرٹسٹ ہیں سردی دیڑنے والوں کو میرے طرح سے آداب و سلام ڈسٹک ڈوڑا ہی نہیں کہوں گا میں چناب ویڈلی اور پورے جمہو کشمیر کا ایسا نام جو ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں جو بمبے میں مر رہا ہے وہ چیز آپ کو یہاں پہ ملے گی یہاں ڈیجٹل ریکارڈنگ ہوتی ہے باڑے طور سے یہ دیکھئے فیلٹر بھی ہے بہت اچھے گائی کے اچھے بلاغر ہیں آنے والے ٹائم میں ان کی آواز میں آپ گانے سنیں گے بہت جلدی کچھ لگ رہا ہے مجھے کہ بہت جلدی ان کا آئے گا میں یہی کہوں گا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرو کیونکہ آپ کی سپورٹ جو ہے تو وہ بڑی مائنے رہا ہے تو گائز آج میں آیا ہوں یونیورسٹی سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یونیورسٹی کے پاس آیا ہوں میں تو یہاں کچھ تھوڑا بہت کام پڑ گیا تھا جس وجہ سے ہم آئے ہوئے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا view اچھی طرح سے بہت کیمرے سے تو گائز یہ ہے یونیورسٹی کا gate تو یہاں سینٹر ہوتے ہیں باقی اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یونیورسٹی ہے اندر اس سائیڈ کلاسے میں گیرہ لگتی ہیں باقی یہاں کے area ہے یہ سنگلی سرتنگل جو کافی اچھا area ہے بہت ہی سندر area ہے یہ دیکھئے تو گائز میرے خیال سے پہلے ہم آندر جاتے ہیں جو کام ہے وہ کام نفٹا کر آتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی بھار آنے کے بعد تو ٹھیک ہے چلتے ہیں پہلے آندر تو گائز ابھی جو کام تھا یہاں پر آندر تو ہم یہ کام نفٹا کر آ چکے ہیں تو ابھی ہم نے تھوڑا آگے تک نکلنا ہے یہاں کا view آپ کو دکھانا ہے تو یہاں کا بہت ہی اچھا پیارا سا view ہے یہ دیکھئے گائز کتنا سندر area ہے یہاں والا تو یہ کافی سندر area ہے اور یہ پوار والی site آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی برسات کا مینہ ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیا ہے ابھی دھوہا ہے دھواری ہے تو باقی یہ ہے بھدروہ والی site مینڈ روڑ یہ روڑ ہے سرتنگل کے لئے پیچھے ہیں میں نے اندر یونیورسٹی کے اندر vlog نہیں بنایا تو وہاں پر میں vlog بغیرہ اس لئے شوٹ نہیں کر پایا کیونکہ کام ہی تھا وہاں پر تو اس لئے اب یہاں شوٹ کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں کا کافی سندر area ہے کافی اچھا علاقہ ہے یہ پیچھے background میں دیکھیں آپ کتنا سندر area ہے یہ دیکھیں آپ بہتی اچھا ہے تو گائز ابھی میں ٹھیک بہار گھوم رہا ہوں کافی گھوما میں نے کافی مزا آیا یہاں پر تو بہتی اچھا area ہے تو میں ابھی گھوم اس لئے رہا ہوں کیونکہ یونیورسٹی کے اندر ہمارے سر گھے ہوئے ہیں تو جب تک وہ نہیں آتے تب تک میں یہاں پر گھوم رہا ہوں تو کر رہا ہوں میں ان کو ویٹ شاید آنے والے ہیں جاتا ہوں گیٹ کے پاس گیٹ کے پاس پہنچنے والا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ گیٹ وہاں پیچھے تھوڑی دور ہے تو میں جاتا ہوں سر کو یہاں پر کام ختم ہوا ہے کی نہیں گائز اب سر آ چکے ہیں اندر گیٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا یونیورسٹی میں گیٹ ہے اب ہم نکلے ہوئے آگے تو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ بیو تو بتائیں گے آپ کچھ گائز کو ہم کیا بتائیں گے ہم کہیں گے سبی کو کی درشن جی کے یوٹیوب چینل کو آپ دیکھئے ان کے فالو کیجئے اچھے سے بہت اچھے گائی کے اچھے بلاغر ہیں آنے والے ٹائم میں ان کی آواز میں آپ گانے سنیں گے بہت جلدی ضرور ضرور پکا سنیں گے کچھ لگ رہا ہے مجھے بہت جلدی ان کا آئے گا میں یہی کہوں گا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرو کیونکہ آپ کی سپورٹ جو ہے تو وہ بڑی مائنے رکھتی ہے اس لئے تھنکیو گائز جو ہے تو آپ سپورٹ کیجئے بلاغر کو انجائی کیجئے تو شکریہ سر آپ کا تو گائز سرکہ دھنیاوات چینل پر آنے کے لئے آپ کے سامنے کیونکہ یہ کوئی چھوٹے موٹے انسان نہیں یہ بہت بڑے انسان ہے ایک مہان کبھی جنہیں کہہ سکتے ہم تو ان کا ایک اپنا یوٹیوب چینل ہے اور ان کا سٹوڈیو ہے بھدرکاشی آرٹس تو گائز فیلحال ہم نکلے ہوئے ہیں اوپر یہ دیکھئے یہاں پر جائیں گے ہم ان کے ساتھ ان کے دوست سے تو چلتے ہیں تو گائز اب ہم فائنلی پہنچ چکے ہیں اندر تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سر تو سر سے ملاقات کرتے ہیں یہ ڈسٹک ڈوڑا کے ہمارے مشہور آرٹسٹ ہیں فارو کھوگر ساپ تو ان سے آپ سے بات کرواتے ہیں تو سر کچھ بولنا چاہیں گے سر دیکھنے والوں کو میرے طرح سے آدھاب و سلام اور آج ان سے ملاقات ہو ہمارے پاس ہریش جی آئے ہیں اور ان کے ساتھ صاف ہریش صاف اور ان کے ساتھ درشن جی درشن جی آئے ہیں بہت اچھا لگا یہ ہم تک پہنچے تو میں ابھی پیزنٹ گھوڑا میں ہوں باتروا میں ہوں گھوڑا میں ہمارا سسٹم وغیرہ سٹوڈیو وغیرہ ہوا کرتا تھا وہاں سے میں نے یہاں شکر کیا اب بس یہی ہے کہ جن کو بھی اس ناچیز کی ضرورت پڑے میں حاضر ہوں چھوٹا مطا جو میں کام کٹ پاتا ہوں آڈیو وغیرہ کا کام اس کے لئے میں ہر وقت آجن اس کو ضرورت پڑے کرنا ان کی بساطت سے آپ تک آج ملاقات ہوئی سب سے بہت اچھا لگا تو تھنکیو سر حروک خوکر صاحب ایک ایسا نام دسٹک ڈوڑا ڈسٹک ڈوڑا ہی نہیں کہوں گا چناب بدلی اور پورے جمہو کشمیر ایسا نام جو ملٹی ٹیلینٹڈ ہیں خود لکھتے بھی ہیں گاتے بھی ہیں کمپوز بھی کرتے ہیں گزل ہو گیت ہو کوئی بھی چیز ہو سب کچھ یہ خود کرتے ہیں میں سب سے جتنے بھی ویورز ہیں جو بھی دیکھنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو بسٹ میوزک چاہیے چیپینٹ بسٹ میوزک جو ہے تو وہ صرف خوکر صاحب دے سکتے ہیں یہاں پہ کوئی اور نہیں دے سکتا ہوں اسی سلسلے میں ہم کچھ بات کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایوی لیبل ہو جائے گی ہر وقت اس لیے میری سب سے ریکویسٹ ہے جو بھی شوکین ہیں وہ آئیں آرام سے اپنا میوزک کروائیں اور ایک بار اگر جو یہاں پہ میوزک کروائے گا وہ یقیناً جو ہے تو کہیں دوسری جگہ جانے اس کو ضرورت نہیں پڑے گی جو بمبے میں مر رہا ہے وہ چیز آپ کو یہاں پہ ملے گی تو باقی آگے کی کاروائی درشن یہ خود سمال ہے تو تھنکیو سر آپ سب کا تو میں نے یقین نے کیا تھا کہ آپ سے ملاقات ہوگی اتنی بڑی ہستی سے آج ملاقات ہو رہی ہے میری تو ہری سر ہمارے فاروق خوکر سر تو میں آپ کو ابھی کیمرے سے دکھاؤں گا سٹوڈیو کا سامان بغیرہ تو ٹھیکے چلتے ہیں سٹوڈیو کا سامان دیکھتے ہیں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رکھا ہوا ہے ریکارڈنگ کا سامان یہ یہاں ڈیجٹل ریکارڈنگ ہوتی ہے بڑے طور سے یہ دیکھئے باقی کا سامان ہر سامان ہے یہاں پر کافی سامان ہے یہاں پر یہ دیکھئے فیلٹر بھی ہے ٹوٹل ہی سامان ہے یہاں پر تو آپ میری بیک گرونڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھئے تو بہت ہی اچھا لگا یہاں پر سٹوڈیو دیکھ کر تو گائز کبھی اگر آپ انٹریسٹ رکھتے ہوں تو یہاں پر ضرور تشریف رکھنا کیونکہ جو کام یہاں پر ہوتا ہے وہ کہیں پر نہیں ہو سکتا ہے تو چلتے ہم باہر تو گائز فائنلی میں یہاں سے واپس آ چکا ہوں کیونکہ مجھے کچھ ضروری کام ہے اس لئے میں نے پہلے آنا پڑا تو سر ابھی پیچھے ہی ہے تو وہ آئیں گے باہد میں ہری سر تو فارو خوکر سر سے مل کر بہت اچھا لگا مجھے یقین نہیں تھا کہ یہاں پر ان کے ساتھ ملاقات ہوگی آج تو یہاں پر ملاقات ہوئی ہے بہت ہی اچھا لگا ہمیں تو گائز اب فائنلی سب کچھ ہو چکا ہے ولوگ بھی شود ہو چکا ہے اب فائنلی مجھے آپ سے اجازت لینی ہوگی تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ولوگ میں تک تک کے لیے بھائے ٹیک کیئر تو چلتے ہیں